سلام علیکم پاہنکی علی ارزمال جامعی دنیا ویلوگز میں نعرہ مستانہ کی نئے کس کے ساتھ حاضر آج میرے ساتھ گفتکو کریں گے محمد اشفاق صاحب سینئر کورسپانڈن ہے دنیا نیوز سے وابستہ ہیں آج کا موضوع صرف ایک بندے کے لیے جناب چوہدری پرویز علی صاحب لاہور ہائی کورٹ نے دن بھر جو کھیل تماشا میں نے دیکھا آپ نے دیکھا اس کے بعد ان کی رہائی کا حکم دیا اس کے باوجود ہم نے دیکھا کوئی چار پندرہ چار بیس کے آس پاس جو زہوڑے روڑ ہے لاہور میں جو روڑوں کے کنار روڑ پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں اندازہ ہے لاہور میں وہاں جب وہ رہائشگاہ کی جانب گاڑی موڑی تھی تو وہاں نے روک لیا گیا اور گرفتاری ان کی کر دی دی کہا جا رہا ہے اسلام آباد پولیس کے جانب سے کہ تھری ایم پیو کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا اور اسلام آباد انہیں لے جایا جا رہا ہے اب تک شاید پہنچ چکے ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس سے کیا مقصود ہے آج دن بھر جب چوہدری صاحب کو بالاخر بالاخر لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تو کمرہ عدالت میں انہوں نے کچھ لوگوں سے گفتگو بھی کی بڑی اہمیت کی حامل کچھ معاونین سے اور کچھ اشفاق جیسے ہمارے سینئر جو کارسپونڈنٹس ہیں ان سے بھی مخاطب ہوئے کچھ ایسی باتیں ہیں جو ریپورٹ نہیں ہوئیں کہ چوہدری صاحب کس سے کیا گفتگو کر رہے تھے کیا سوچتے تھے انہیں مہنے سلائی کا فون تو آیا جو ریپورٹ ہوا اس میں کیا گفتگو ہوئی وہ بھی ہم مشواق صاحب سے جانیں گے لیکن میں سرے دست ایک بات آپ سے ارس کر دوں چوہدری برادران اور اس فیملی کے بارے میں ایک کانسیپٹ یہ ہے خاندانی لوگ ہیں روایتی لوگ ہیں اور ہمیشہ جدر کی ہوا ادھر رخ کرتے ہیں یہ بات تجزیہ کے صورت میں آپ نوٹ فرمالیں کہ اٹلیس چوہدری پرویزلائی صاحب نے جو حالیت چاندماں میں جو ان پر بیٹی ہے ای تنگ انہوں نے جو اپنا اپنے خاندان کا بالخصوص اپنی فیملی کا پرویزلائی اے مونسلائی صاحب کے حوالے سے میں چوہدری شجاہ صاحب کی بات نہیں کہا رہا انہوں نے یکسر جو امج ہے وہ تبدیل کر دیا ہے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ چوہدری پرویزلائی پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں ہوا کے مخالف چل رہے ہیں ہوا کے مخالف چل رہے ہیں اور یہ جب ان کے رہائی عمل میں آئی تو تب جملہ ذہن میں آیا کہ نو یہ وہ سیاستدان ہوگا جس پہ تمام نظریں ہوگی ہیں لیفٹ کی بھی رائٹ کی بھی سامنے کی بھی پیچھے کی بھی اوپر کی بھی اور نیچے کی بھی کیونکہ وہ سٹیچر بن گیا کہ اس ہنگام بھی اگر وہ رہائی پا لیتے ہیں اور پا لیتی انہوں نے that speaks volume جو اس سب کا جو سٹیچر ہے political وہ اس ساری پی کے بعد بہت اونچا ہو گیا ہے کسی کو مانے یا نہ مانے اس کے بعد انہیں کیا ملتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن upcoming battery point اس کے لیے میں نے اشفاق صاحب کو آج زحمدی صبح سے کوٹ کے چہری میں ان کے ساتھ ہمیں بھی اتفاق ہوتا ہے اکثر آن کیسز کو دیکھنے کا سننے کا اشفاق میرا جو بنیادی بات ہے نا وہ آگے چلتے ہیں لوگ کسے کہانے سنا رہے ہیں یہ میں ایک بات نہیں سمجھ با رہا اچانک یہ نیب کی جو گرفتاری تھی اس کو چیلنج کر لیا گیا اچانک آن انفاننگ چیزیں کسی اور نہش پہ جانا شروع ہو گئی یہ سب سے پہلے آج جو رہائی کامل آیا یہ کل پر سو چوتھ اور پانچھ دن پہلے کہانی اور آج کی کہانی اس میں کوئی مجھے سنکھ نظر نہیں آ رہا کوئی رب نظر نہیں آ رہا کیا کہانی ہے یہ پہلے یہ تو بیان کریں مقصد اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آنن فانن تھا یہ میرے خیال میں بات درست نہیں ہے اس کا ایک بیگرونڈ ہے پورا اور جو درخواست پرویز لاہی کی جانب سے دہر کی گئی کہ جو مجھے گرفتار کیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے اور اس گرفتاری کو کل ادم قرار دیا جائے جب آپ اس درخواست کو دیکھتے ہیں نا وہ بڑی زبردست درخواست اور یہ شاید عدالتی ہسٹری میں پہلی مردم ایک ایسا موڑ آیا جو ایک نیا لاو پوائنٹ ڈسکس ہوا قانون نکتہ اور وہ یہ تھا کہ چودہ جولائی کو لہور ہائی کورٹ کے اونوریبل جات جسٹس سمجد رفیق صاحب وہ انتہائی تحمل اور سارے معاملات کو بہت زبردست طریقے سے لے کر آگے چلتے ہیں قانون کے مطابق انہوں نے پرویز لاہی صاحب کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ایون دین جو انکوئریز تھی ان میں بھی گرفتار کرنے سے روک دیا تھا اچھا ہوا یہ کہ چودہ جولائی کا یہ آرڈر تھا اور اس کے بعد پھر پرویز لاہی کو نہیں گرفتار کیا گیا لیکن ٹھیک پندرہ جولائی کو پنجاب حکومت نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکوٹ اپیل دائر کر دی اور اپیل میں یہ کہا کہ سنگل بینچ کا یہ فیصلہ حقائق کے برقس ہے قانون کے تحت تفتیش ہو سکتی ہے روکا نہیں جا سکتا تو جسٹس علی باکر نجفی صاحب کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے ڈی بی میں سترہ جولائی کو سنگل بینچ کا فیصلہ موتل کر دی اور جب یہ سنگل بینچ کا فیصلہ موتل ہوتا ہے تو پھر پرویز لاہی کی جو جن مقدمات میں گرفتاری سے روکا گیا تھا وہ ہتم ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز لاہی صاحب نظر بند تھے اور ہائی کورڈ نے ساری اس میں مانگی ہوئی تھی چیزوں تو ایک دم سے آکے حکومت نے کہہ دیا جی کیونکہ نظر بندے کی مدد ہتم ہو گئی ہے لہٰذا یہ پیٹیشن بھی انفرکسس ہو گئی ہے اب ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس سے ویری نیکس دے انہوں نے پرویز لاہی کو نیب کی کیس میں گرفتار کر لیا گرفتاری ڈال دی اور دوسری جانب پیرلل لہور ہائی کورڈ میں جو سنگل بینک کا فیصلہ موتل ہوا تھا اس کی اپیل کی سمار موقتن مفقتن ہوتی رہی اس دوران پولیس نے نیب نے پرویز لاہی کا جسمانی رمان لے لیا تفتیش شروع کر دی ریپورٹ زمانی شروع ہو گئے ٹرائل کورڈ میں ابھی بھی پرویز لے جسمانی رمان پر تھے اچھا ہوا یہ کہ اکیس اگست کو جسٹیس وحید ہان کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے جو اپیل دائر کی تھی پنجاب حکومت نے جو کہ فیصلہ موتل ہوا تھا پنجاب حکومت کی وہ اپیل کی خارج کر دی حتمی دلائل سننے کے بعد اپیل خارج کر دی وہ جو موتلی والا آرڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب اب واپس آ جائیں چودہ جلائی پر جیسے ایک بردبہ چیف جسٹیس پاکستان نے کہا کہ گھڑی کی سوئی ہیں واپس جائیں گی اس سارے معاملے پر تو اب واپس آجیں چودہ جلائی پر اب پرویز لہی کا سٹیٹس ہوئی ہو گیا جو اونربل جسٹیس امجر رفیق صاحب نے آرڈر دیا تھا ان کے آرڈر کو لہور ہائی کورٹ کے دور اپنی بینچ نے ختمی طور پر درست قرار دیا اور یوں پرویز لہی کو گرفتار نہ کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ بہال ہو گیا اب یہ جب اکیسے گرس کو ہوا تو اس کے بعد پرویز لہی کی قانونی ٹیم نے طویل مشاورت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اب امپلیمنٹیشن کے لیے جانا چاہیے کہ انہوں نے پاس جاکہ جو چودہ چلائی کے آرڈر تھا وہ تو اپنے جگہ ہے وہ ہے اور اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے بلکہ وہ اب انٹیکٹ ہو گیا تو وہ چلے گے امپلیمنٹیشن کے لیے جو اپنے بات کی نا آنن فانہ آنن فانہ نہیں تھا یہ تین روز پہلے ان کے وکیل آمر سعید نے ترخواست دہر کی اور عدالت سے یہ ترخواست کی آمر سعید رہاں آمر سعید رہاں تھا بڑے شور وکیل ہیں تو چودہ ان کو بھی حالیہ مہنوں میں کافی ہوایں لگیں یہ گے تھے مری میں چھوٹیوں پر گے تھے میں نے کہہ در ناظرین کو اطلاع دے دوں اور موسم مجھ سے ہتھ کر ہاں ملکل شاید وہ آج بھی آج میں غیر سنجیدہ نہیں سنجیدہ بات کرو آمر سعید نے ترخواست دہر کر دی ہائی کورٹ میں اور کہا کہ جسٹس عمدد رفیق صاحب اپنے فیصلے پر عمل درامت کروائیں جب انہوں نے پیٹیشن دیکھی ریکارڈ دیکھا انہوں نے کہا یہ تو بڑی مطلب حیرتناک بات ہے جب انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو نوٹس کیا تو پنیاب حکومت کے وکیل نے اس درخواست پر اتراز کر دیا نہیں 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 انہوں نے اس درخواست پر اتراز کر دیا انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ نیاب کا ہے تو اب آپ بطور سنگل بینچ اس کیس کو نہیں سن سکتے اس کیس کو سننے گا تو اس کیس کو ادھر بھی چوا دیا جائے انہوں نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ میں نیاب کے کیسی صرف دویجن بینچ سن سکتے ہیں میں تو اپنے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہوں عدالت آرڈر کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ دویجن بینچ ہونا چاہیے انہوں نے کہا سوری یہ آپ کا جو آرگومنٹ ہے یہ دوسر نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی سپریم کورٹ کا کوئی نیاب کے بیانے ہیں تو وہ دیں انہوں نے پھر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ دے دی جس میں نیاب کی اپیلیں نیاب کی زمانتیں یہ تو اس دویجن بینچ سنے گا لیکن ایسا جو اب سنیریو بنایا ہے یہ عدلیہ کی تاریخ میں پہلی مردمہ یہ بڑی یونیک بات ہے ہاں یونیک بات انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر اچھی بات ہے کہ اس طرح کی مثال پہلے قائم ہی نہیں ہوئی نہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے آج پہ آئے نا اباب پھر ایک بات بتا دو بڑی اہم بات ہے اس کے بعد کیا ہوا نیاب نے اس کیس سے بچنے کے لیے فوری بھاگم بھاگ کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی یہ جو فیصلہ ہے ہم رویو فائل کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیس دویجن بینٹ سنیں جب یہ دویجن بینٹ کیلئے سیم دے درخواست جالی تو ہائی کورٹ کے ریجرسار آفیس نے بھی اس پر ایک اتراز لگا دیا اور کہا کہ یہ کیس اس طرح سنگل بینج سنیں گا اب یہ بڑی افسوس آج بھی بات اب کہہ سکتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو تسلیم نہ کیا جائے اس پر اس کو ڈلینگ ٹیکٹس یوز کیے جائیں کل جسٹس امجد رفیق صاحب میں دلائل سنیں اور کہا کہ دوپہر دو بجے پرویج لاہی کو عدالت میں پیش کریں لیکن آج ان کے آرڈر کے باوجود میں یہ بھی ارس کرتا ہوں یہ کسے جال رہا ہے اس کے باوجود لے تو یہ بھی لی جاتے رہے کہ ان کی زندگی کو خطرات ہیں میں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جب کل کہا گیا کہ دو بجے پیش کریں تو نہیں پیش کیا گیا پھر عدالت نے کہا کہ وجہ کیا ہے کیوں پیش نہیں کر رہے تو چار بجے کا پھر ٹائم دیا گیا چار بجے جب دوبارہ سمات شروع ہوئی تو اس وقت پنجاب حکومت کے وکیل نے گلیٹر عدالت میں پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ پرویج سی ٹی ڈی کی رپورٹ ہے کہ پرویج لاہی کی زندگی کو شدید حطرات لہت گیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اور ہم نے اس کے لیے یہ درخواست نیب نے کی تھی ہم نے اس کے لیے پنجاب کے محکمہ داخلہ کو لکھا ہے ہم نے بکتر بند گاڑی دی جائے اور اگلی کہانی میں ایڈ کر دوں بکتر بند گاڑی فول پروف سیکیورٹی جو اشواہ کہہ رہے ہیں اس کہانی میں آگے پولیس نے کہا بکتر بند گاڑی تو وہ کچھے آپریشن میں بھیجی ہے اور بہت فرینڈ آپریشن جاری ہے تو وہ بکتر بند گاڑی نہیں مل سکتی لہذا آپ اگلا نقطہ بھی سن کر حیران ہوں گے ٹھیک دو سے تین روز پہلے یہی نیب والوں نے تھوکر نیاز بیگ سے پرویز لائک کو نکال کر احتساب عدالت جہورٹر میں پیش بھی کیا تب سیکیورٹی تریٹ نہیں تھا تب وہ جسی ڈی ڈی کا لیٹر بھی نہیں تھا اچھا اور بکتر بند گاڑی دی رولا بھی نہیں تھا آپ کو پتا ہے پاکستان میں کبھیل بدل سکتے ہیں بہرحال اس پر مزید تفسرہ نہ ہی کیا تھا میرے خیال میں چلے یہ اداروں کا حیر معاملہ ہے تو جس صاحب نے کہا اوکی یہ آپ نے لیٹر پیش کر دیا نیب نے کہا ہمیں پنجاب گورنمنٹ سے سیکیورٹی لے رہے ہیں تو ہم پیش کر دیتے ہیں عدالت جسٹس صاحب جو رفیق صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے تحمل برداشت کا مظاہرہ کیا اس کی بھی ایک مثال نہیں مل دی کیونکہ انہوں نے میکسیمم دیکھا کہ اس ورڈر پر اس معاملے پر تماشا ہو وہ ریپیٹ ہو چکے ہم اسے بات نہیں کرنا چاہا ایک بات اس میں ایڈ کر دوں کہ جسٹس صاحب نے آج صبح دس بجے جب کہا کہ پرویز لہے کو پیش کر رہا پھر وہی بات پنجاب گورنمنٹ نے کہا تو عدالت نے پھر نیب کو کہا کہ یار آپ پنجاب گورنمنٹ کو چھوڑ دیں آپ نے پرویز لہے کو پیش کرنا ہے اور ہر صورت کرنا نہ کیا تو ڈی جی نیب کے وارنٹ جاری ہوں گے اس موقع پر ایک بات جسٹس صاحب نے کہی اور بہت ہی زبردست بات انہوں نے کہا کہ ایک اور بھی صحابق وزیریال ہے جن کی چھے ماہ سے انکوئری چل رہی ہے وہ ان سے آپ کا بڑا پیار محبت چل رہا ہے ان کو تو اپنے کبھی یہ بھی صحابق چیف ملسٹر ہے وہ بھی صحابق چیف ملسٹر ہے تو اس موقع پر پرویز لہے کے وکیل عامر سعید نے یہ کہا کہ صاحب انہوں نے شاید پریس کونفس کر دی ہے اس وجہ سے ان کی جان خلاصی ہو رہی ہے اس وجہ سے وہ مندر عام پر جائے ہیں عثمان بلدار صاحب کے جانب اشارہ تھا میرے خیال میں وسیع مقرم پلس کی جانب میں نا ملیتا ہوں اس میں کیا بات ہے ان کی جانب یہ اشارہ تھا کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے وکیل صاحب کے جائے صاحب ہونو گلہ نہیں رہی ہیں آج آگے چلیں تو پھر آپ نے یہ سارا تماشا جو دن بر ہوتا رہو پیش کر دیا گیا پیش کرنے کے بعد بھی جان صاحب نے یہ کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پرویز الہی کو فوری طور پر ریلیس کر دیتے ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو سارا اپیسوڈ بتایا ہے نا پندرہ جولائی سے لے کے اکیش جولائی اور پھر آج یکم ستمبر عدالت نے کہا کہ اس سارے معاملے کی ایک انکوئری کروالے تھے اور انکوئری میں اگر پرویز الہی کو نیب نے درست گرفتار نہ کیا ہوا تو جو انکوئری رپورٹ کہے گی اس کے معاملے کی پرسیڈنگ ہوگی کاروائی اکیس ستمبر تک ملتوی ہوگی مین وائل عدالت نے کہا کہ ہم پرویز الہی کو فوری طور پر احاق کر دیا جائے اور ساتھ یہ بھی کہا کسی اور کیس میں نہ پکڑا جائے یہ اس صورت میں کہا کہ عدالت میں مجھوہ مکلا تھے انہوں نے کہا کہ سر باہر انٹی کرپشن ایف آئی اے نیب پھر سے کھڑے ہیں اتیار نیب کی ایک کہانی میں اور بھی آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ کوئی ایجنسی کسی انکوئری میں بھی اس کو اگریفتار آ رہا ہے اور یہ ریٹن میں بھی ہے اور ریٹن میں ساتھ پھر جب خوصہ ساب آ گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع دے وہ نظر بند کر دیں گے جو کہ ان کو کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی آرڈر میں لکھو آ رہا ہوں کہ پرویز الہی کو لکھا بھی اس دو تین چیزیں رہ گئے ہیں جو دلچسپ میں جس کے لئے تمہید باندھی کیونکہ آپ جتنی بھی گفتگو اس موضوع پر سمینے گے بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں ملے گا اس لئے آئی تبیل نشیس میں نے شفاق کے ساتھ کی اس کیس کو پہلے دن سے فالو کر رہے ہیں آجر شفاق اب وہ بیٹھے اندر ابھی میں نے بات کرنی ہے اس موقع پر ان کی قصے گفتگو آپ سے کیا بات مونے سلائے سے کیا بات لیکن اب بیٹھے اندر فیصلہ آگیا ہے لیکن وہ باہر ہی نکل پا رہے کیونکہ باہر انٹی کرپشن بھی ہے نیب بھی ہے پولس بھی ہے اب آتی ہے باری جب نیب اور پولس آپس نہیں بھول جگئے جی پولس کہہ رہی تھی کہ جی انہوں نے بھڑنا ہے نیب کہہ رہی تھی ہم نہیں پکڑ سکتے یہ جسٹس اپ جا رفیق صاحب کی یہاں پر اگر عدالت ہے تو جو نیب کی وین تھی اور بلکل عدالت کے سامنے کھڑی تھی جہاں پر جس میں پرویزلہ کو لے کر آئے تھے اب جب یہ آرڈر ہو جکا تو باہر پولیس کی بھاری نفری نیب ساری دارے موجود تھے تو اس موقع پر ایک اعلیٰ پولیس آفیسر ہے وہ آئے نیب کی گاڑی گاڑی کے پاس اور نیب آفیسر کو کہا کہ آپ نے بھی جانا نہیں ہے ہم نے یہی سے پرویزلہ کو گرفتار کر کہ ڈی آئی جی تو نہیں تھے اچھا انہوں نے کہا کہ یہی سے گرفتار کر کے لے کے جانا وہ آفیسر بین سے باہر نکلے انہوں نے کہا کہ گالیاں کھانے کے لیے ہم لوگ رہ گئے ہیں نیب والے نے کہا کہ ہم قانون کے خلاف نہیں چلیں گے نہ ہم نے گرفتار کرنا ہے آپ جانے آپ کا کام جانے اور پرویزلے جانے ہم تو دیکھ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ شاید نیب والے یہ کہا کے نکل جائیں گے پولیس والوں نے کہا پولیس والوں نے کہا آپ کی گاڑی میں جائے گا یہاں سے پرویز لائی ہمارے پر سیکسس نہیں انہوں نے ہر بات نہیں مانی اس دوران نیب اور پولیس اہل کاروں کے درمیان تلہ کلامی ہوئی اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی یعنی ہتھی پہن گے ہتھی پہن گے مین والے نیب کے آفیسر کو غصہ آیا انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ آپ گاڑی بھگائیں ہم نہیں ایدھر بیٹھیں گے پھر نیب کے آفیسر نے وہاں سے گاڑی تیزی سے بھگائی اپنی وین لے کے بات چلے گئے اور انہوں نے کہا پولیس جانے آسیرہ نکلی اس کے بعد پھر دوسری سٹریٹیجی یہ آئی کہ جی ایک مرتبہ پرویز لائک انہوں نے خاطہ عدالت سے نکالے جو عدالت کیا ہی ہے عدالت نے پھر دی آئی جی علی ناصر حجوی صاحب کو بلایا اور دی آئی جی کامران اور میرے خانے کوئی ایک بار ٹاؤن اور رائے ظہور صاحب ہیں لہور ہائی کورٹ کے اڈیشنال ڈیسارٹس کیورٹی بہت عالی آفیسر ہیں بڑا نام ہے ان کو بلایا اور انہوں نے ان کو کہا کہ پرویز لائک کو باحفاظت یہاں سے آپ نے پہنچانا ہے ان کے گھر اور تمام انتظامات ہوں اب ڈی آئی جی آپریشن باہر آئے اور انہوں نے بڑی گرنٹی سے کہا کہ ہم پرویز لائک کو یہاں سے باہر پنچانا دیں اب ہر طرح خوشیاں ہی خوشیاں تھیں مکلا کے اندر بھی پرویز لائک صاحب مسکرا رہے تھے فون گھر میں چلے گئے تھے کیا شام کو پکھنا ہے کیا ہونا ہے مہمان آنے ہیں مکلا پوری یہ باتیں ہو گئی تھی ایک صاحب نے پرویز لائک سے یہ بھی کہہ دیا بڑے اچھے صاحبی انہوں نے کہا کہ پرویز صاحب آپ کل پرویز صاحب نے کہا پہلے منہ اچھو تو نکلنڈ دیو پھر میچ بھی اکھلانگے اچھا پھر لیکن میں اب اس کا نام نہ پوچھے گا ایک پھر پولیس آفیسر نے کہا کہ میچ تو ہم ضرور دکھائیں گے لیکن بڑی سکرین پر اور آرام دے اور وہاں پر گھار جیسا ماہول بھی ہوگا اب یہ بات اس وقت ہو رہی تھی جب جسٹیس سمجھ اور رفیق صاحب آرڈر کر چکے ہوئے تھے پولیس آفیسر بھی تو آرڈر لے چکے تھے وہ بھی آرڈر لے چکے تھے وہ بھی آرڈر لے چکے تھے پھر ہوا یہ کہ پرویز اللہی صاحب جب باہر نکلے تو پھر ان کو بڑے طریقے کے ساتھ پیدل جی پیو مسجد گیٹ پر جایا گیا وہاں سے گاڑی میں بٹھایا گیا اور جب چھوڑنے جا رہے ہیں تو زورلہ روڈ پہ گاڑییں کھڑی کر دی گئیں اور اس کے بعد جو واردات پیش ہے یا کاروائی پیش ہے یا قانونی چارہ جو پیش ہے اچھا وہ جو کاروائی تھی اب میں ایک بار دیکھیں جو عدالتی پرسیٹنگ ہوئی دیکھیں پولیس جو اسلامباد کی پولیس ہے اب انہوں نے قانونی تقاضے پورے کیے ہوئے تھے انہوں نے میجسٹیٹ سے آرڈر لیا ہوا تھا ان کو کہ نقص امن کا حطرہ ہے ایک گلم انہوں نے سمجھ نہیں آرہی نقص امن کا خدشہ تری ایم پیو آپ نے بھی سن رکھی ہوئی تری ایم پیو کے تحت نقص امن کا خدشہ ہے بندہ ہے لاہور میں ریائش گاہ اس کی زورلے روڑ پہ خطرہ اسلامباد میں خطرہ اسلامباد میں لیکن خطرہ واقعی اسلامباد میں ہے اچھا اے میں نے انہوں نے سمجھ آرہی ہے کہ ایک ایک گدر سنگی ہے کیونکہ ہم نے جتنی بھی صحافت کی اس میں تری ایم پیو کے تحت ایک ہو سکتا لیکن تری ایم پیو لیٹسے جی مجھے یا آپ تو آپ کو صاحب آپ کے گھر میں نظر بند کیا جا سکتا ہے یا آپ کو پکڑا جا سکتا ہے لیکن اسی شہر میں جہاں پہ رہتے ہیں وہ انہوں نے جانا زورلے روڑ پہ آپ نے کہا لیکن انہوں نے پھر اسلامباد میں آپ سمجھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اصل خطرہ ہی اسلامباد میں ہے نقص امن کا وہاں پر جو ہیں وہ حالات کافی حراب ہیں اور وہاں پر دیکھیں الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور جنہوں نے آپ کا اچھا جملہ ہے کہ اصل خطرہ ہی جنہوں نے الیکشن نہیں کروایا آج آپ اس سے پہلے مجھے میں دو باتیں بھول جائیں گے مجھے پوچھنے ہیں میں نے آپ کو اتنی لمبی جو آج سیوہ کا موقع جناب آپ کا جو میں نے حاصل کیا اس کی وجہ یہ ہے یہ تو چوہ ساب اندر بیٹھے ہیں کوئل دی تے چوہ ساب میں گافشہ تاڑیب ہوئی ہے بلکل ہوئی آجھا ہے دسکوک کی گلبہ مونس الہی صاحب جبنا ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے سیکنڈ راؤنڈ میں اور اس وقت میرے حیال میں زیادہ تر صحافی باہر جا چکے ہوئے تھے کیونکہ اپرویز الہی نے باہر نکلنا تھا مونس الہی نے کہا کہ آجی تو آٹی طبیعہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ میں بڑا پورا زمیں گا میں انہوں کچھ نہیں ہوں دا تو سنا ٹھیک ہے نا ہنجی فرس کلاس بھی میں ٹھیک اچھا اور اچھا اس کے بعد پھر دوبارہ فون آیا مونس کا تو چودری صاحب نے بقائدہ یہ کہا بندہ فون لے گیا تھا ان کا بندہ شاید احمد نام ہے اس کا جس کو اور نے دوسری صاحب کہا میری گالہ ہو گئی ہے میری گالہ گئی نہیں میں دانس لیتی ہے انہوں کا منکر آہ ان کو منکر میرے نہ جو کرنا سے ہو گیا میں نے کوش نہیں ہوں دا چودری صاحب واقعی پورا زم تھے چودری صاحب نے دو تین باتیں بڑی کلیرٹی سے کہیں انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں پاک فوج کی بہت ساری قربانیاں ملک کے لیے اور میں پاک فوج اسلام پیش کری یہ باتیں انہوں نے کہیں یہ اور پچھلی ہیرنگ پر بھی کہیں اچھا یہ جو ان کی باتیں ہیں اگر پی ٹی آئی کی اعلیٰ فیادت ان کی ان باتوں پر اسیمبلی ڈیزول کرنے سے پہلے ہی کان دھار لیتی نوبت نہ چوہ صاحب پہ یہ آتی نہ یہ نوبت خان صاحب کی آتی چوہ صاحب ہمیشہ ایک معاملہ فہم بندے ہیں حالات کو دیکھ کے مشورہ دیتے ہیں اسیمبلیان نہ ڈیزول کرنے والا مشورہ بعد میں بھی آپ دیکھیں نو مہین کے بعد انہوں نے اس موضوع پر پوزشن چین نہیں کی ہاں سیاسی وبستگی پہ وہ قائم ہے میں نے جیسے تدائی میں ارس کی آپ سے کہ اس وبستگی اور اس پی کے خاتے میں انہوں نے وہ مقام سیاسی طور پاکستان میں یہ جب گرفتاری ہوئی ہے تو وکلہ کی بڑی تعداد آپ نے سنائی ہوگا کہ وہ پہنچ گی ہائی کورٹ تو وہاں کے تعلیٰ لگ گیا تھا جج صاحب گھر جا چکے ہوئے تھے عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہوا تھا جج صاحب کا اپنا وقت بھی کیا ختم نہیں ہوگیا لاور میں جج صاحب کا جو روستر ہے نا میں آپ کو ایک چھوٹی یہ ایک بات تھوڑا سی کلیر کرنا بڑا ضروری ہے لاہور ہائی کورٹ کا اٹھائیس اکتوبر تک کا نیا ججز روستر آ چکا عدالتی تاتیلات ختم ہو چکی ہیں چار ستمبر سے پورے ملک میں ایک نیا عدالتی سال شروع ہونے جا ہر سال ہوتا ہے ستمبر میں عدالتی سال کا چھٹیوں کے بعد چار ستمبر کو پہلا ہوگا اور اس میں فل کورٹ کا جلاس بھی ہوگا تو پھر ججز کا نیا روستر جاری کر دیا جاتا اور یوں جسٹی سمبر رفیق صاحب کا روستر بھی لاہور سے تبدیل ہو چکا ہوا ہے وہ کہاں جا رہے ہیں یعنی وہ ملتان آج ہے یکم آج ہے تو آگے آگے ہفتہ ملکل کوڈ نہیں لگے گی دیکھیں کوڈ لگ سکتی ہے جسٹی سمبر رفیق صاحب کیس سن سکتے ہیں پھر آگے اتوار تب بھی سن سکتے ہیں اور چار تعریف کو وہ یعنی ملتان ہوگی چار کو اگر وہ فل کورٹ میٹنگ اٹینڈ کریں گے تو ٹھیک ہے اگر تسی دو تن دن اکڑا دو دیتا مطلب ہے جیسا وہ تھی ہونے جی بالکل وہ روٹین کے روستر میں بالکل وہ روٹین کے روستر میں اگر یہ کہا جائے کہ امری طور پر آج آخری بھی 2930 اگر اگر ہم ایک اور بات کر دیتے ہیں آسان بات کر دیتے ہیں لوگوں کل اگر کونٹیمٹ پیٹیشن فائل ہوتی ہے تو جسٹی سمبر کونٹیمٹ پیٹیشن تو فائل ہو رہی ہے ہو رہی ہے نا تو وہ سن سکتے ہیں کل یہ بھی ہے ادارت لگ سکتی ہے اور ادارت پوچھ سکتی ہے کیونکہ جسٹی سمبر کارلے کا مطلب ہے کھوڑ گرم دینا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ ڈی اے جی اپریشن کو یہ رسپانسپلیٹی دی گئی تھی اور ایس پی ساتھ لگائے گئے تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر پرویج لہی کے معاملے پر گفلت ہوئی تو رسپانسپل آپ ہوں گے یہ انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی ادارت کا اچھا آپ نہیں کہا لسو چوئے صاحب نے دو تن دفعہ گال ہوئی ہے ایک کچھ دفعہ میری بھی جگہ گال ہوئی سی ایسے نہ دینا چاہی تو چوئے صاحب سے ہم بھی اور آپ بھی یہ پوچھا سوال کہ چوئے صاحب اس عرصے میں کوئی آپ کی بات چیز چلی ہے چوئے صاحب نے بڑا کیٹوگوری کے لی کیا سر کہ میں ایک تے چیئرمن پی ٹی آئی یہ دو گلوں کر رہے ہیں ہمیشہ تو پھر چیئرمن پی ٹی آئی تھے نال کھڑا دوسرا پاتھ فوج زیدہ بات یہ دونوں گلہ نال لیں اور انہوں نے کہا کہ میرے دروازے کسے واسے بند نہیں ہوئے دیکھیں دروازہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ دوسری طرف سے لیفٹ ہوں گے تو سمجھ گیا تو بارال جی یہ تھا آج کی اس عجیب و غریب اور پریشان ان کارروائی کا حال اشواق صاحب نے آپ کو کوٹ کی پروسیڈنگز بھی آگاہ کیا جو اس صاحب سے جگہ اس کے بارے میں بتایا بات ہوئی ہے کہ اس کا ریزلٹ جو بھی نکلے جو اس صاحب اپنا جو فوٹے وہ اسٹیپٹش کر چکے ہیں جو شاید اس سے پہلے اس طرح سے وہ نہیں کر پائے he'll be a different politician and آنے والی ہواوں کو اور آنے والے دینوں کو انہیں کسی اور لینڈ سے اب دیکھنا ہوں گا باقی جو ان کی گرفتاری دوبارہ ہوئی اس کے اوپر بھی کسی کو پساند ہو یا نہ ہو اس کے اوپر ایک one line میں کہنا چاہوں گا that speaks to all you کہ چاہے فیصلہ آپ کے حق میں بھی آجے یا نہ آئے one must understand کہ وہ کیا رہے اور ہوایں کیا پیغام یہ ایک مار بس میں ایڈ کر دوں جو آج آرڈر پاس ہوئے سنگل بینٹ کا پنجاب حکومت اس آرڈر کے حلابی اپیل دائر کرنے جا دی ہے یہ بھی لکھی پڑی بات اور اور پھر آپ کو پتا ہے کہ منڈے والدین شاہد سپیل کسمات بھی ہو جائے گی میرے خلوے نہیں بس کریے زیادہ گلانہ کریے جی اللہ حافظ